بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآنی واقعات دی اس خوبصورت نشست دیوچ جیاں یا نو آج دے قرآنی واقع دا عنوان ہے محراب مریم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ عابد والد دنہ عمران اور عابد والدہ دنہ حنہ حضرت عمران اور حضرت حنہ دے گھر اولاد نہیں ہیں حضرت حنہ اپنے گھر دے سین دے وچ کوئی کام کر دی ہیں بیٹھے ہیں کہ گھر دے جو درخت تھا اس دے ایک چڑی دا آل نہا جس نے بچے کٹے ہوئے ہیں تو وہ بارو جان دیئے چوگ لے کے آن دیئے اور اپنے بچے اندے موچ چوگ دے دیئے حضرت حنہ اس منظر نو بیک رہی ہیں ماں اور بچے اندہ جدو پیار ہوئے تھا تو انہ دی ممتہ جوش مارا اور انہ نے اللہ تبارک بطالہ دی بارگاد وچ ہاتھ اٹھائے اور عرض گزاروں یہاں کے مالک میری ایک جھولی بھی بھر دے میں نے بھی اولاد اطا فرما پھر نال ایک منت منی کہ یا اللہ جو تمہیں اولاد اطا کریں گا میں اپنے اس اولاد نو بیت المقدس دی خدمت واسطے وقف کر دے آنگے اللہ تبارک بطالہ نے انہ دی دعانو شرف قبولیت بکشا حضرت حنہ سلام اللہ علیہ امیدنا لو گئی ہیں اللہ تبارک بطالہ نے جو انہوں اولاد اطا فرمائی وہ بیٹا نہیں ہے بلکہ بیٹی آئی حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ دی پدائش ہوئی حضرت حنہ بہت زیادہ پریشان ہوئی ہیں اور منت بھی منی اللہ تعالی دے نال اسنو بھی پورا کرنا ہا حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آپنو آپ دی والدہ حضرت حنہ بیت المقدس دی وچھ لے کے آئیاں بیت المقدس دے اس وقت جو امام ہائے انہ سارے دے امام اور مقتدہ حضرت سیدہ زکریہ علیہ نبی علیہ السلام آئے جڑے حضرت سیدہ مریم دے خالو لگ دے رشتے دے بیج حضرت حنہ نے حضرت مریم اپنی بیٹی نو حضرت زکریہ علیہ نبی علیہ السلام دے سپورت کیتا اور انہوں نے اس چیز دو آگاہ کیتا کہ میں اللہ تبارک وطالعہ دی بارگاہ دے وچھ منت منی آئی کہ میں اپنے اولادنوں اللہ تبارک وطالعہ دے راہ دے وچھ اور بیت المقدس دی خدمت واسطے وقف کر دیا گی تو اللہ تبارک وطالعہ نے اے بیٹی عطا فرمائیے لہٰذا اس نے بیت المقدس دی خدمت واسطے وقف کرن واسطے میں لے کے آئیا حضرت سیدنا زکریہ علیہ نبی علیہ السلام نے حضرت مریم نے اپنی کفالت اور اپنی پرورش دے چلے لیا حضرت سیدنا زکریہ علیہ نبی علیہ السلام نے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ باستے ایک الگ کمردہ انتظام فرمایا اور انہ دی پوری پوری خدمت اور پوری پوری کفالت اپنے ذمہ لے لیں صبح شام کھانے دے انتظام اور باقی جو ضروریات حضرت سیدہ مریم سلام اللہ دیہائی وہ حضرت سیدنا زکریہ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے ذمہ لیا ہوئے ہا حضرت سیدنا زکریہ علیہ نبی علیہ السلام نے ایک دن آن و آستے لیٹ ہو گئی آپ کس سے کم بازتے گئے اور ٹیم تے پہنچ نہ سکے اور بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ بیٹی اکلی ہے اور کھانا بھی میں ٹیم تے نہیں پہنچا سکیا اور بہت زیادہ فکر مند ہے اس معاملے دویج حضرت سیدنا زکریہ علیہ نبی علیہ السلام جو پہنچے تو آپ دی عادت ہے کہ جو جاندے تو بارو کنڈا لا جاندے جلدی نہ آکے دروازہ کھولا حضرت سیدنا زکریہ علیہ نبی علیہ السلام دے اکھن دے سامنے جو منظرہ وہ بڑا عجیبہ بہت حیران کر دینا آپ نے ویکھا کہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ دے کول بے موسمے پھال پہا یعنی گرمی دے جو پھال ہے وہ سردیاں دے بیچ اور سردیاں دے جو پھال ہون دے ہیں وہ گرمیاں دے بیچ حضرت سیدنا زکریہ علیہ نبی علیہ السلام نے جلدی دن سوال کی تا کہ اے مریم ایک بے موسمے پھال کی تھوائے اور ہنوی پرانے نہیں ہیں تازہ ہیں ہنوی بے موسمے ایک پھال کی تھوائے کون لے کے آیا ہے کون دیندہ ایک پھال حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نے حضرت سیدنا زکریہ علیہ نبی علیہ السلام میں عرض کی تھی کہ ایک پھال میرا رب میں نو عطا کرنا ہے میرا رب میں نو ایک پھال کھوان دا ہے حضرت سیدنا زکریہ علیہ نبی علیہ السلام نے جدو منظر وے کھا تو آپ نبو ودنال سرفراز ہائے اللہ تبارک وطالعہ نے نوازہ نبی ہائے لیکن حضرت سیدنا زکریہ علیہ نبی علیہ السلام دے اولاد کوئنی ہے دعا منگ دے ہے اللہ تعالیٰ دے حضور اور ساری زندگی دعا مدویج بزر گئے دعا منگ دے ہے کہ یا اللہ کہ میں نے اولاد نرینہ اتا فرما لیکن حضرت سیدنا زکریہ علیہ نبی علیہ السلام دے اولاد نہیں ہے حضرت سیدنا زکریہ علیہ نبی علیہ السلام نے جدو بے موسمے پھل وے کے حضرت مریم دے کول تو انہ دے ہاتھ اٹھ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور گڑ گڑا کے دعا منگی کہ اے مالک اے مریم نو بے موسمے پھل اتا کرنے والے رب میری عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے زوف اتنا زیادہ آ چکا ہے کہ اولاد علیہ پھلدہ موسم ختم ہو چکا ہے تو اے مالک مریم نو اگر بے موسمے پھل اتا کر سکنا ہے تو میری جھولی بھی پھار دیں میں نو بھی اولاد اتا فرما محراب مریم دے بیٹھ کے حضرت سیدنا زکریہ علیہ نبی نالیہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مقبول فرمائی اور بڑھا پہ دے بیٹھ آپ نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرزان دعا فرمایا نالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن نام بھی تجویز کر دیتا اور دسہ کہ زکریہ تن مبارک ہوئے خوشخبری تیرے واسطے آئیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی دعا نو شرف قبولیت بخشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہنو ایک بیٹا عطا کرنا ہے اور جس دنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھا ہے ان اللہ یبشیلو کی بھی یحیی اللہ تعالیٰ بشارت دن دیں اور اللہ تعالیٰ نے اس دنہ یحیی رکھا ہے تو حضرت سیدنا زکریہ علیہ نبی نالیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اندر اس واقعے نو اس طرح بیان کیتا ہے اینکا سمیع الدعا فنادته الملائکة وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشر کی بیحیی مصدقم بکلمت من اللہ وسیدن وحصورن ونبی من الصالحین آج دی نشست ہے جو اس اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے اور ساڑی اس کاوش نو اس کوشش نو شرف قبولیت بخشے طبیعت کچھ ناساز ہے میری آواز تو تنسی محسوس کر رہے ہو اس واسطے پچھلے کچھ دن ایسی سلسلہ نہیں جاری رکھ سکے دعا کرنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سنو استقامت دے ہوئے کہ اس سلسلہ نو جاری ہو ساری رکھ سکی